اسلام علیکم سیرنٹس ایکسسائز 3.3 کا آغاز کریں گے کلکولیس کی کوسٹر نمبر 1 ہمارے پاس ہے لیمٹ ایکس اپروچز تو زیرو اور ای کی پاور ایکس مائنس ای کی پاور مائنس ایکس اور سائن ایکس تو یہ جو سوال ہے نا یہاں پر جو ایکسسائز 3.3 ہے اس کے ایک سوال سے لے کر کوسٹر نمبر یعنی کوسٹر 1 سے لے کر کوسٹر نمبر 48 اس میں ہم نے زیرو اور زیرو فارم اگر کوئی کوسٹر نمبر اس کا سولوشن آ جائے تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ الہسپیٹل رول اپلائے کریں گے یا لاپیٹل رول اپلائے کریں گے تو اب اس کو تھوڑا سا اس کی بیسک سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھیں اگر میں یہاں پر کیا ایکس اپروچ کر رہا ہے نا زیرو کو تو میں کیا کرتا ہوں کہ ایکس اپروچ زیرو کو کر رہا ہے اس کا مطلب ایکس کیا لگا دوں گا زیرو لگا دوں گا تو یہ آ جائے گا ای کی پاور زیرو پھر مائنس لگا دوں گا پھر ای کی پاور مائنس زیرو اور ہول ڈیوائیڈ بائے سائن ایکس یعنی یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سائن زیرو ٹھیک ہے اب ای کی پاور زیرو جو ہے یہ ون ہوتا ہے اور یہ بھی ون ہو جائے گا ہمارے پاس ای کی پاور مائنس زیرو اور ڈیوائیڈ بائی سائن زیرو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے زیرو آ جاتا ہے تو ون مائنس ون یہ زیرو آ جائے گا اور نیچے بھی ہمارے پاس زیرو ہے یعنی اگر اس طرح کا سولیشن بنے کہ آپ ڈائریکٹ اگر لیمٹ اپلائے کریں گے تو آپ کے پاس اس فنکشن کا جو سولیشن ہے وہ آپ کے پاس زیرو اور زیرو فارم میں آ جائے تو پھر آپ نے یہاں پر ال ہاسپیٹل رول اپلائے کرنا ہے یعنی اگر ہمارے پاس کسی لیمٹ کا جو سولیشن آ رہا ہے وہ زیرو اور زیرو فارم یا انفینیٹی اور انفینیٹی اگر آ جائے تب بھی آپ اس میں لاپیٹل رول اپلائے کریں گے ٹھیک ہو گیا اب لاپیٹل رول کیا بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا زیرو اور زیرو فارم آ جائے یا انفینیٹی اور انفینیٹی فارم آ جائے جب آپ لیمٹ اپلائے کرتے ہیں کسی فونکشن کے اندر تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس فونکشن آ آ کا ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے اوپر والا بھی ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے اور نیچے والے کا بھی ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے اگر فریکشن میں آپ پوڑیا گیا ہے اور دین آپ نے اس میں لیمٹ اپلائے کرنے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے مارے پاس لاپیٹل رول کا بیسک کونسیپ یعنی آپ نے پہلے derivative find کرنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے اس میں limit apply کرنی ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس جو solution پہلے آنا چاہیے جب آپ limit apply کریں گے یا وہ zero zero form میں آ جائے یا وہ infinity or infinity form میں آ جائے تو یہ basic آپ نے rule اس کے ذہن میں رکھنا ہے تو کیونکہ اس کا جو آپ نے دیکھا یہاں پر zero zero form میں آ رہا ہے تو ہم اب یہاں پر کیا لیکنگے by l hospital rule اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے derivative find کرنا ہے limit تو اب ہم یہاں پر limit apply کریں گے x approaches to zero اور یہاں پر ہم پہلے کیا کرتے ہیں اس کا derivative find کر لیتے ہیں تو ایکی پاور x کا derivative کیا آ جاتا ہے ایکی پاور x ہی آتا ہے پھر x کا derivative 1 آتا ہے تو ہم نہیں لکھتے پھر minus آ جائے گا اس کے بعد power apply کریں گے یعنی یہ ہمارے بس کیا ایکی پاور minus x ہے تو اس کا derivative آ جائے گا e کی پاور minus x اور آپ کو پتا ہے پھر minus x کا derivative کیا آئے گا minus 1 آئے گا ٹھیک ہے اور whole divided by cause sin x کا derivative کیا آ جائے گا cause of x تو اس کے بعد limit x approaches to zero تو e کی پاور x یہ minus اور یہ minus پلس ہو جائیں گے تو یہ آ جائے گا e کی پاور minus x اور whole divided by cause of x اب ہم نے derivative find کر لیا جی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے limit apply کریں گے تو جب limit apply کریں گے یہ ہو جائے گا e کی پاور zero ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا e کی پاور minus zero اور یہ ہو جائے گا cause zero تو e کی پاور zero one ہوگا e کی پاور minus zero یہ بھی one ہوگا اور whole divided by cause zero یہ بھی one ہوگا تو one plus one کیا آ جائے گا two over one is equal to two ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے question number one کا یعنی ہم نے ان سوالوں میں کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم نے کیا چیک کرنا ہے کہ zero zero form ہے یا infinity over infinity form اگر آ جائے پھر ہم نے lobby apply کرنا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے کہ آپ نے پہلے derivative find کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے limit apply کرنا ہے تو آپ کے پاس solution آ جائے گا اب ہم next جلتے ہیں question number two کی طرف جس طرح ہم کریں گے question number two exercise 3.3 کا تو اس میں بھی سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کیا یہ zero zero form آ رہی ہے تو دیکھیں اگر میں یہاں پر ایک کی پاور ایکس کی جگہ zero put کرتا ہوں تو zero کا اس کے لیے zero ہو جائے گا minus one over cause zero ہمارے پاس چلے یہاں پر میں پہلے limit apply کر دیتا ہوں minus one is equal to تو ایک کی پاور zero one ہوتی ہے one minus one اور cause zero کی one کی equal ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں one minus one zero اور نیچے بھی ہمارے پاس کیا آئے رہی ہے zero یعنی یہ پھر ہمارے پاس کیا بن رہی ہے zero over zero form بن رہی ہے تو جب یہ فارم بنتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں ہم lobital reply کریں گے by lhr یہ بھی آپ لگ سکتے ہیں یا آپ lobital بھی لگ سکتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہو تو پہلے ہم derivative لیں گے تو limit x approaches to zero ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جس میں اس کا derivative find کریں گے e کی پاور x square لکھ لیں گے as it is اور اس کے بعد جو پاور ہوتی ہے اس کا derivative لیں گے two x ہو جائے گا پھر minus zero ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا یہ ہمارے پاس x cause zero cause zero آپ کے پاس کیا آئے گا جی sorry یہاں پر derivative لینا ہے نا اس کا derivative یہ آجے گا اور one کا derivative zero آجے گا cause zero cause x کا derivative sorry bar bar minus sine x آجے گا اور اس کا derivative کیا آجے گا zero آجے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم کیا کریں گے two x پہلے آجے گا یعنی limit x approaches to zero تو یہ ہمارے پاس آجے گا two x اور e کی پاور x square اور یہ آجے گا minus sine of x اب ہم یہاں پر limit apply کریں گے جب limit apply کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ x zero ہو گئی سارا zero ہو جائے گا اور sine zero یہ بھی zero ہوتا ٹھیک ہے تو again آپ کے پاس یہاں پر کیا آجائے گی zero over zero form آجائے گی تو پھر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے again by lopital rule تو دوبارہ آپ نے یہاں پر lopital reply کرنا ہے اگر آپ کے پاس دوبارہ آجائے نا zero zero form دوبارہ آپ نے یہی rule apply کرنا ہے تو اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے اس میں جائر بات ہے derivative find کریں گے اس کا تو limit x approaches to zero یہاں derivative find کریں گے تو یہ two باہر آجائے گا اور یہ ہمارے پاس ظاہر بات ہے یہ دونوں multiply آہ رہے ہیں جس میں product rule لگائیں گے یعنی پہلے first term as it is b کی پاور x square اور x کا derivative لینا جو کیا آجائے گا one آجائے گا تو یہی ہم یہاں پر لکھ لیں گے اور sin x کا derivative جو ہے وہ cause x ہوتا ہے تو یہ آجائے گا minus cause of x اب ہم نے derivative find کر لیا ہم limit apply کریں گے تو جب limit apply کریں گے یہاں پر یہ two آجائے گا x کی جگہ zero put کریں گے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سالہ zero ہو جائے گا اور یہاں پر e کی پاور zero put کریں گے یہ کیا ہو جائے گا one ہو جائے گا اور hold divide by اور cause cause zero کیا ہوتا ہے minus one ہوتا ہے یعنی cause zero one ہوتا ہے تو یہ پہلے minus لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا minus one ہوگا تو two ones are two over minus one تو is equal to minus two ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ اگر ہمارے پاس first ہم نے apply کیا lobited rule تو ہمارے پاس zero اور zero form آئے تو again آپ نے یہاں پر lobited reply کرنا ہے اگر دوبارہ آج تو پھر آپ تیسے بعد دوبارہ آپ نے lobited یعنی جب تک آپ کے پاس کوئی نہیں کوئی solution نہ آئے تو تب تک آپ نے یہاں پر reply کرتے رہنا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس solution question number two کا جسٹرنٹس اب ہم کریں گے question number three تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کیا یہ zero zero form آتی ہے تو بالکل اگر آپ ایکس کے گا zero apply limit apply کرتے ہیں یہ zero ہو جائے گا ٹین ایکس یہ بھی zero ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ ایکس کے گا یہاں zero put کرتے ہیں یہ بھی zero ہوگا اور sign zero یہ بھی zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی یہ ہمارے پاس کیا بن رہی ہے zero اور zero form بار رہی ہے تو جب zero اور zero form بنے گی تو ہم کیا کریں گے یہاں پر l hospital rule apply کریں گے by l hospital rule یا l hospital rule تو اب ہم رہی بات ہے یہاں derivative find کریں گے limit x approaches to zero تو x کا derivative کیا جائے گا one آجائے گا minus اور ten x کا derivative کیا جائے گا secant square x divided by x کا derivative کیا آئے گا one آئے گا یہاں پر اور sin x کا derivative کیا آئے گا cause x یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو کوئی سیمبر one میں بتا چکا ہوں کہ جب ہمارے پاس zero و zero form میں جب ہم limit apply کریں کسی function کی اوپر یہ zero و zero form بنے تو تب ہم نے l hospital rule apply کرنا ہے یا l hospital apply کرنا ہے اس کے مطابق آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جس function کی limit ہے آپ نے پہلے اس function کا derivative find کرنا ہوتا ہے derivative find کرنے کے بعد آپ limit apply کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا derivative تو اب اگر ہم یہاں پر limit apply کرتے ہیں تو دیکھیں دوبارہ ہمارے پاس zero و zero form بنے کیسے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس secant zero ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا کیا بن جائے گا جس کا کیونکہ آپ پتا ہے نا یہ cause zero ون ہوتا ہے کیونکہ secant x کس کا ریسی پروکر ہوتا ہے cause x کا اور cause secant کس کا ہوتا ہے sine x کا تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے secant x تو یہ cause x cause zero ون ہوتا ہے تو secant x zero بھی ون نہیں ہوگا تو one minus one یہ zero آ جائے گا نیچے بھی آپ دیکھیں cause ہے تو one minus one یہ ہمارے پاس کیا آ رہے گا zero ہو جائے گا یعنی again ہمارے پاس کیا فارم بن رہی ہے zero و zero فارم بن رہی ہے پھر آپ یہاں پر کیا لکھیں گے again یہ لکھنا ضروری ہے again by l hospital rule تو اب ہم یہاں پر limit لکھیں گے اس کی x approaches to zero اور دوبارہ ہم derivative find کریں گے one کا derivative کیا آئے گا one کا derivative آ جائے گا zero ٹھیک ہو گیا اور minus secant square x کا derivative کیا آ رہے گا two secant x اور دوبارہ secant x کا derivative کیا ہوگا ہمارے پاس secant x into 10x ٹھیک ہے تو whole divide بھائی ہے میں نے breakable کہتا کہ ہم بعد میں اس کو solve کر سکیں تو one کا derivative کیا آ جائے گا یہاں پر zero آ جائے گا یہ minus کا sign آ جائے گا اور cause x کا derivative کیا آ جائے گا minus sign x ٹھیک ہو گیا تو اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں limit x approaches to zero تو یہ جائے گا minus two secant square x into 10x اور whole divide by minus minus کیا آ جائے گا plus sign x ہو جائے گا اب یہاں پر اگر ہم limit apply کرتے ہیں students تو آپ دیکھیں یہاں پر secant یہ zero ہو جائے گئی سارا zero یہ بھی sign ہمارے پاس سائن zero بھی zero کے اقوال آتا ہے تو یہ دوبارہ ہمارے پاس zero اور zero فارم بن گئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم کیا لکھیں گے again again by l hospital رول ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر بھی ہم نے apply دوبارہ کرنا ہے ٹھیک ہے it means کہ ہم نے اس کا derivative دوبارہ find کرنا ہے جس اب ہم یہاں پر derivative find کریں گے تو minus two آپ بھائی لکھ لیں گے اور یہاں پر دوبارہ product لگ رہا ہے یعنی secant square پہلا function as it is secant square x اور دوسر پھر plus کا sign لگائیں گے 10 x as it is ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد secant square x ڈیوی 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 into 10x اور whole ڈیوی 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 بائیڈ بائی کوز زیرو ہمارے پاس کیا ہوگا ون ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ریزلٹ کیا آ جائے گا مائنس ٹو آ جائے گا تو یہ تھا سولوشن ہمارے پاس کوسی نمبر تھری کا